دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں میرے پاس ہے یہاں پر ٹیکنو پوہ ٹو اس میں آپ کو سات ہزار ایم ایج کی بیٹری ہیلیو جی ایٹی فائف اور یہاں پر بہت بڑی ایک سکرین دیکھنے کو مل جاتی ہے میرے پاس ہے دوستو چارج وی والا ویریانٹ اگر بات کریں اس کے کیمرے کی تو اس میں آپ کو فورٹیڈ میگا پکسل والا ایک بیک کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں دو میگا پکسل کا ٹیفت آپ کو دو میگا پکسل کا یہاں پر میکرو اور ایک لو لائٹ سینسر پروائیڈ کیا گیا ہے اس میں دوستو اگر فیچرز کی بات کریں تو ٹوکے یہاں پر آپ میکسیم ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو پورٹیڈ موڈ ہے نائٹ موڈ ہے سلو موشن ہے دوستو کافی سارے فیچرز ہیں فیچرز کے بارے میں کہوں گا کہ کافی اچھا یہاں پر کام کیا گیا ہے لیکن دوستو اس میں پروسیسر بھی کافی صحیح دیا ہے اور گیمنگ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کوالٹی کی تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دو یہ میں نے فول ایڈی میں ریکارڈ کی ہے اور آپ یہ مت سمجھ لینا کی اتنی سٹیڈی ویڈیو یہاں پر نکل کر آئے گی یہ یہاں پر میں نے ٹرائپورڈ اس میں یوز کیا ہے جس کی وجہ سے شیکینس آ نہیں لی ہے باقی ابھی میں آپ کو بینہ ٹرائپورڈ کیسے یوز کر کے بتاؤں گا تو آپ یہاں پر خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی کوالٹی رہنے والی ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بینہ ٹرائپورڈ کے یوز کیا ہے فون اور اس میں آپ جو کوالٹی دیکھ رہے ہیں وہ ٹوکے ویڈیو ریکارڈنگ میں ہیں اس ٹائم اور دوستو اس میں میکسیمم آپ ٹوکے تک ہی جا سکتے ہیں اور جو کوالٹی ہے اس ٹائم کافی اچھی ہو چکی ہے ویڈیو کی اور دوستو اس میں ایکسپوزر بھی کافی اچھے سے یہ لاک کر لیتا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں ڈائنمک رینج کی وہ بھی مجھے کافی صحیح لگی ہے اور بس تھوڑا سا اس میں ای آئی ایس کا ہی آپ کو جو آپشن ہے وہ نہیں ملتا باقی بات کریں مین کیمرہ کی تو ای آئی سے یہاں پر آپ کافی اچھی فوٹوز نکال سکتے ہو مجھے دوستو پرسنلی جو اس کا کیمرہ ہے اور وہ جب بینہ آپ زیادہ روشنی میں لیتے ہو فوٹو پھر یہاں پر کافی اچھا لگا ہے باقی زیادہ روشنی میں کئی بار خراب فوٹوز یہاں پر نکل جاتی ہے بات کریں دوستو مین کیمرہ کی جو 48 میگا پکسل کا ہے اس سے اگر آپ شورٹ لوگے تو کئی بار دوستو وہ ڈارک ایریاز میں زیادہ یہاں پر ڈیٹیلز نہیں دے پاتا ہے آپ میرے فیس میں یہاں پر دیکھ سکتے بلکل بھی ڈیٹیلز ہیں نہیں ہیں باقی دوستو بات کریں میکرو سینسر کی تو میکرو سینسر باقی فونز کے کمپیشن میں بلکل سیمیلر دیکھنے کو ملتا ہے جتنے دس گیارہ ہزار کی رینج میں یہاں پر فون آتے ہیں ویسا یہاں پر سینسر آپ کو کوالٹی دیتا ہوا دکھائی دے گا تو زیادہ کوئی فرق دوستو ہے نہیں ہے باقی دوستو بات کریں یہاں پر ایچ ڈی آر موڈ کی تو وہ یہاں پر آپ بے شک یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کافی صحیح کوالٹی دیکھنے کو ملے گی جو دوستو ایچ ڈی آر موڈ میں یہاں پر پکچرز نکل کر آتی ہے اس میں ڈیٹیلز کافی صحیح ہوتی ہے کانٹراسٹ لیول بھی بہت زیادہ اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو میں پھر آپ کو یہاں پر بات کہوں گا کہ یہ فون دوستو کیمرہ سینٹرک ہے نہیں ہے یہ بیسیکل یہاں پر بیٹری کے لیے ہے اور یہاں پر آپ بول سکتے ہیں کی گیمنگ فون یہاں پر اس کو بنایا گیا ہے تو پھر بھی اس میں آپ کو 48 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے وہ یہاں پر آپ ایج ایڈیشنلی یوز کر سکتے ہیں باقی اگر بات کرے اس میں پورٹریڈ موڈ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورٹریڈ موڈ میں ویسے کوئی دکھت آنے والی ہے نہیں ہے لیکن کئی بات دوستو یہ ایجز پروپرلی ڈیٹیکٹ کر نہیں پاتا ہے اور کئی بات دوستو کر لیتا ہے تو ہر وقت آپ یہاں پر اچھی فوٹوز نہیں نہیں کہا سکتے اس کے پورٹریڈ موڈ سے لیکن اگر آپشنز کی بات کرے اس کیمرے میں وہ بھرکور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور دوستو نائٹ موڈ کی بات کروں اگر میں ویڈیوز میں سوری دوستو نائٹ ویڈیو سیمپل کی بات کروں موڈ تو یہاں پر ملتا ہے نہیں ہے تو جو نائٹ ویڈیو سیمپل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی دوستو ویزیبل ہے نہیں ہے کچھ چیزیں یہاں پر تو جہاں پر زیادہ لائٹ ہوگی وہیں پر تھوڑا تھوڑا ویزیبل ہے باقی آپ کو کچھ بھی ویزیبلٹی یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو صحیح ہے دوستو اس پرائز رینج میں اتنا ہی ہے باقی فارنز بھی ایسی نکل کر آتے ہیں بات کریں سیلفی کی تو آٹھ میں آپ ایسل کی سیلفی ہے اور سیلفی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اتنی اچھی ہے نہیں ہے جتنی کی اس میں دکھائی گئی تھی تو بلکل یہاں پر یہ کافی زیادہ ایکسپوزر لے لیتا ہے بیک گراؤنڈ میں تو بلکل وائٹ ہی ہو جاتا ہے اور جو فیس ہے دوستو وہ بھی پوری اچھی سکن یہاں پر لیتا نہیں ہے تو بیک گراؤنڈ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا زیادہ وائٹ ہو چکا ہے بیک گراؤنڈ تو کئی بار دوستو یہ فوٹوز اچھی لے بھی لیتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر اور کس ٹائم پر فوٹو لے رہے ہیں زیادہ روشنی ہوگی تو فوٹوز آپ کی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے انڈور شاٹ میں دوستو پھر بھی اس کی سیل فی کافی اچھی کام کر لیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹڈ شاٹ ہے تو کافی صحیح ہے میں کہوں گا اس رینج میں تو باقی فانس بھی ایسا ہی دیتے ہیں انڈور شاٹ تو اس میں میں کوئی کمپلینڈ نہیں کروں گا باقی دوستو نائٹ موڈ یہاں پر آپ کو ایبلیول ملتا ہے جس میں اگر نائٹ موڈ میں اگر آپ سمپل فوٹوز لوگے بلکل جب رات نہیں ہے اس ٹائم تو کافی اچھے سے یوز کر سکتے ہیں ملو ایونین کے ٹائم آپ کافی اچھے سے اس کا یوز کر سکتے ہیں باقی نورن موڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ فرق تو دوستو نہیں پڑے گا لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت ایکسپوزر لیول ہے یہ آٹومیٹک یہاں پر بڑھا دیتا ہے تو کافی اچھا ہے نہ ہونے سے دوستو اچھا ہے یہاں پر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں تو میرے خاص دوستو کافی اچھی یہاں پر امپروومنٹ ہے اور دوستو یہ موڈ مجھے اس میں کافی صحیح لگا ہے اور باقی آپ کو بجائے سے میں نے پتا ہے اس میں سلو موشن پورٹرڈ موڈ باقی سارے موڈ ہیں اور بس یہی ہے کہ یہ فون کبھی کبھی یہاں پر اچھا کام کرتا نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں